اسلام علیکم ناظرین برامر سیرن من آنگن کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سگلین اپنی جل میں کامیاب ہونے کے لئے فراس پر حریسمنٹ کا کیس کروا کر اسے جل بجوا دیتا ہے کیا بدنام ہوں گے تو نام نہ ہوگا کیونکہ اس کے دماغ میں یہی تصور ہے کہ اگر میں مانور کو فراس کے ساتھ بدنام کروں گا تو وہ اس سے شادی کرنے پر مجبور ہوئی جائے گی اب ادھر فراس کی والدہ اور بہن پریشان ہیں تو ادھر مانور کو اپنی بھی پریشانی ساتھ میں ہے کہ میں بھی ساتھ میں بدنام ہو رہی ہوں یوں ہی کچھ وقت بیتنے کے بعد آخر یہی مانوری ہوتی ہے جو فراس کے لئے پوری سٹیشن جاتی ہے اور کمپلین واپس لیتی ہے بغیر کسی دباؤ یا بغیر کسی پریشر کی میں یہ کمپلین واپس لیتی ہوں اور اس پولیس آفیسر کو یہ بھی بتا دیا کہ فراس آپ بالکل بے قصور ہیں یہ باتیں سن کر تو فراس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اگر مانور میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو کس نے کیا اور تب ہی مانور فراس کو ریحہ کروائی لیتی ہیں اور ساتھ ہی اسے موزد بھی کرتی ہیں کہ اس کی بہنوئی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور میں نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی تھی بس آپ کو میری وجہ سے یوں تکلیف اٹھانی پڑی یہ معاملہ تو اب فراس بھی سمجھ گیا ہے مگر مانور اور فراس کو کیا معلوم تھا کہ اسی سینز کا تو سکلین کو کافی بے سبری کے ساتھ انتظار تھا کہ یہی مانوری خود جائے فراس کو ریحہ کروائے اور پھر میں کھیلوں گا اپنی اگلی چال اب یوں ہی کچھ ہی وقت بیتا تھا کہ اسی وقت کے دورانی سکلین فراس اور مانور کو اتنا بدنام کر کے رکھ دیتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان دونوں کے ہی چرچے ہیں رمشبی یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اپنی والدہ کو سمجھاتی ہے کہ سارے سوشل میڈیا پر آپ ہی یہ تصویریں ہیں انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ ایک کلیکس کا آپس میں چکر تھا ان دونوں کا آپس میں کوئی سین تھا یہ سن کر تو مانور اور بھی پریشان ہو جاتی ہیں والدہ تو پریشان ہوتی ہیں یوں ہی اب زمانے بھر میں مانوری رسواہ ہو کر رہے گئی وہ کہتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ سکلین بھائی کی مہربانی ہے مگر کوئی سمجھے تو نہ اور ادھر فراس الگ سے پریشان ہوتا ہے مگر پھر یوں ہی کام کے دوران جب فراس اور مانور بیش پر جاتی ہیں تب ہی فراس مانور سے کہتا ہے اسے رنگ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی یہ سن کر مانور کو غصہ آ جاتا ہے آپ بھی دوسرے مردوں کی طرح نکلے جو بات کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں تب ہی وہ فراس سے ناراض ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہیں ادھر سکلین جس نے اپنی سالی کی پروپٹی بیچ کے اتنی بڑی اماؤٹ ہتیات ہو لی ہے مگر اپنی بیوی کے سامنے کچھ اوری ڈراما رچاتا ہے حالات کے وجہ سے کافی پریشان ہے کہ اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے تو ادھر فراس کی بہن پریشان ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے مگر پھر یوں ہی ویورزینی حالات کے باعث آخر کار فراس اور مانور کی شادی ہوئی جائے گی چاہے زبردستی کیوں نہ سہی اب یہ تو سکلین ہے جو بہت خوش ہوگا اس شادی کی وجہ سے کہ زندگی بھر میں نے اسے ایسے انسان کے ساتھ پھسا دیا جو اسے سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا مگر اسے کیا معلوم کہ اب کے بار جب وہ برائی کرنے چلا تھا وہ تو مانور کے ساتھ اچھائی کر دے گا کیونکہ فراس مانور کے لئے بہت اچھا شوہر ثابت ہوگا وہ اچھا انسان تو ہے ہی پر بھی وزاپ کے خیال میں کیا مانور کی ہوگی زبردستی شادی یا پھر اسے اپنی والدہ کے وجہ سے یہ شادی قبول کرنی ہی پڑے گی مزید ڈراما آز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اور دو ریوی